آج میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ درہ دن خیل میں ترٹی بور پسٹلز کے جو بیرلز ہیں وہ کیسے بنتے ہیں اور وہ کون سے لوہے سے بنائے جاتے ہیں تو اس وقت آپ میرے آدمی دیکھ سکتے ہیں جو کہ بیرلز بن چکے ہیں اور بالکل فینش ہو چکے ہیں اور تیار ہو چکے ہیں اور آپ اس کو پسٹل کے اندر یوز کر سکتے ہیں تو سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ لوگوں کو اس کا پروسس دکھاؤں گا کہ پہلے کس طرح کے لوہا ہوتا ہے اور پھر بعد میں بیرلز کس طرح سے بنا دی جاتے ہیں کس طرح کن مشینوں کے ذریعے اور کس طرح کا پروسس ہوتا ہے تو چلے یہاں ہی سٹارٹ کرتے ہیں اس طرح کے لمبے روڈ کی شکل میں لوہا ہوتا ہے جو کہ لمبے لمبے روڈ ہوتے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ملوں میں تیار کی جاتے ہیں اور ملوں میں تیار کرنے کے بعد یہاں لائے جاتے ہیں فیکٹری کے اندر پھر فیکٹری کے اندر لا کر اس کو پیرامیٹرز کے ساتھ ان مشینوں کے ذریعے اس سے بیرل کے ناپ کے جتنا کٹا جاتا ہے اور کٹنے کے بعد پھر اس کو مشینوں کے ذریعے اس کی کٹائی ہوتی ہے مزید جو کہ اوپر سے بھی اور اس کے اندر انگریونگ بھی ہوتی ہے تو اس روڈ کی اوپر کی طرف سے چلائی کرنے کے بعد بیرلز کچھ اس طرح کی شیپ میں سے آ جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سراح بھی اندر کی طرف ہو چکا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو سیس آپ دیکھیں تو مزید بیرل کی چلائی کرنے کے بعد بیرل کی شیپ کچھ اس طرح سے ہو جاتی ہے اور ان بیرلز کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ تقریباً اس کی اوپر کافی سارا کام ہو چکا ہے تقریباً سکسٹی پرسنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں پھر اس کے بعد بیرلز کی مزید چلائی ہوتی ہے اور اس کو مشینوں کے ذریعے مزید اس کی صفائی اور چلائی کی جاتی ہے اوپر کی طرف سے بھی اور اندر کی طرف سے بھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان گریونگ اس کے اندر ہو چکی ہے اور مزید اس کی صفائی کرنی ہے اور اس کی چلائی کرنی ہے اوپر اور سیڈوں کی طرف سے بھی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس پسٹلز کے سلائڈز بھی پڑے ہیں جو کہ اسی فیکٹری کے اندر تیار ہو رہے ہیں جو کہ ترٹی بور پسٹل کے مختلف شیپس کے سلائڈز بنی ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ موٹی جریوں کے سلائڈز جو کہ یہاں پر تیار کیے جاتے ہیں جو کہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں لیکن اس کی صفائی رگڑائی کرنا کا جو کام ہے وہ ابھی بھی رہتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایسے مختلف طریقوں کے ساتھ مختلف مشینوں کے ذریعے کافی محنت کے ساتھ بنائے جاتے ہیں جو کہ کافی ایکسپرٹ قسم کے کریگر ہوتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی اس مشین کے ذریعے بنائے جا رہے ہیں جو کہ ایک مہارت کا کام ہے اور یہاں کے کریگر جو ہے یہ کام بہت اچھے سے جانتے ہیں جو کہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس دوسری مشین کے ذریعے یہ جو چھوٹے چھوٹے پیسز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پسٹل کے آگے بہرل کے آگے یوز ہوتے ہیں جہاں پر پسٹل کو آگے فکس کیا جاتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پسٹل کے جو سلائڈز ہیں اور بہرلز جو ہیں وہ بوری کے اندر ڈالے جا رہے ہیں جو کہ آگے شاپس پر سل کیا جاتے ہیں اور یہاں پر پھر آپ دیکھ سکتے ہیں لاسٹ میں کیونکہ فائنلی بیرلز تیار ہو چکے ہیں اور یہ بالکل فینش ہو چکے ہیں اس کی صفائی بالکل ہو چکی ہے یہ تیار ہیں بیرلز کی انگریونگ بھی ہو چکی ہیں یہاں پر کلمی بیرلز بھی ہیں اور دوسرے گول شیپ بیرلز بھی ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کلمی بیرلز بھی بنایا جاتے ہیں اور گول بیرلز بھی بنایا جاتے ہیں تو یہاں پر بیرل بلکل تیار ہو چکے ہیں اور آپ ان بیرلز کو آپ سیل بھی کر سکتے ہیں اور آپ ان بیرلز کو پیسٹل کے اندر بھی لگا سکتے ہیں در آدم حیل میں ایسے کافی ساری فیکٹ یہ ہیں جہاں پر مختلف قسم کا حاصلہ تیار کیا جاتا ہے اور مختلف قسم کے بیرلز تیار کی جاتے ہیں یہاں پر ہر قسم کے اچھی کولٹی کی بھی اور لوک کولٹی کی بھی بیرل تیار کی جاتے ہیں لیکن اگر دارا دمخیل کی عوام کو مزید اچھا لوہا پروائیڈ کیا جائے حکومت کی طرف سے تو دارا دمخیل کے لوگ بیرلز بھی اور دوسرا جو اسلحہ ہیں وہ بھی میاری قسم کا اسلحہ بنا سکتے ہیں جو کہ انگلیش اسلح کا مقابلہ کر سکے گا یہاں کا اسلحہ اگر ویڈیو پسند آئیے ہیں تو کومنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں